اسلام علیکم کلاس فورک کیسے سارے طالب لوں امید کرتے ہیں سب بالکل ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہجرت حبشا سٹوڈنٹس ہجرت کہتے ہیں کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یعنی ایک جگہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی مشکلات ہو تو اس کو چھوڑ کر آپ کہیں دوسری جگہ پہ چلے جائیں یا آپ کو وہ جگہ پسند نہ ہو رہنے کے لیے مناسب نہ لگے تو وہاں سے ہجرت کر جائیں وہاں سے چلے جائیں تو اس ہجرت حبشا کے بارے میں جو ہے مسلمانوں نے ہی یہ ہجرت جو ہے کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کی تھی اس نے کفار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی بہت زیادہ انتہا کر دی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے حبشا کی طرف ہجرت کی یہ ہجرت دو بار ہوئی پہلی نبوت کے پانچوے سال اور دوسری نبوت کے چھٹے سال اس ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کو سکون میں یسر ہوا وہ حبشا میں امن و سکون سے رہنے لگے لیکن کفار کو یہ بات ناغوار گزری تو انہوں نے جو ہے اپنے دو قصد نجاشی کے پاس بھیجے کہ نجاشی کو بھڑکایا جائے اور انہوں نے کہا جائے کہ یہاں آپ کے پاس ہمارے لوگ آئے ہیں انہوں نے نیا دین اجات کیا ہے اور ہماری بات نہیں مارے تو اس کے جواب میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی اور انہیں بتایا کہ وہ کیسے جھوٹ بولتے ہی تھے یتیموں کا سب مال کھاتے تھے اور کیسے برائیوں میں تھے اور یہ جہالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دھور کی تو نجاشی پر اس تقریر کا بہت اثر ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو انہوں نے اس قاصدوں کو واپس بھیجا اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر نجاشی نے اسلام قبول کر لیا پہلی ایکٹیوٹی جو ہے ہماری ہم دردہ سوالوں کے جواب لکھی اس کے لئے سب سے پہلے سٹوڈنٹ آپ نے اپنی کاپی ریڈی کرنی ہے مارجن لگانا ہے ڈیٹن ڈے لگانی ہے آج کل حبشہ کو کس نام سے پکارا جاتا ہے آج کل حبشہ کو ایتھوپیا کے نام سے پکارا جاتا ہے حبشہ کے حکمران کا اصل نام کیا تھا حبشہ کے حکمران کا نام اسحامہ تھا حبشہ کی طرح پہلی حجرت کب ہوئی پہلی حجرت نبوت کے پانچویں سار رجب کے مہینے میں ہوئی پہلی حجرت میں کتنے افراد حبشہ گئے پہلی حجرت میں بارہ مرد اور چار عورتیں حبشہ گئیں عمرو بینہ لاس نے نجاشی کو بڑھگانے کے لئے کیا منصوبہ بنایا عمرو بینہ لاس نے نجاشی سے کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے نیکس ایکٹیوٹی ہے ہماری دیگے الفاظ کی ملز سے خالی جگہ پور کرے نبوت کی چھٹے سال 83 مرد اور 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف حجرت کی قریش نے اپنے دو قاسد عبداللہ بن عبیر بی اور عمرو بینہ لاس کو نجاشی کے پاس بھیجا مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر تیار نے نجاشی کو حقیقت سے اگاہ کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت مریم کی چند آیات پڑھی نجاشی نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا حصہ علف کو حصہ بے سے ملائیے حبشہ بریعظم ایفریقہ کا ایک ملک ہے پہلی حجرت حبشہ نبوت کے پانچوے سار رجب کے مہینے میں ہوئی حضرت عثمان کے ہمراہ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی اگلے دن عمرو بینہ لاس نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا نجاشی نے مسلمانوں کو امن اور چین سے رہنے کی یقین دہانی کرائی درست رواب پر ٹک کا نشان لگائیے حبشہ کس بریعظم میں ہے ایفریقہ قرآن مجید کی کی صورت میں حجرت حبشہ کے واضح اشارے دی گئے پہلی حجرت حبشہ نبوت کے کس سال ہوئی پانچوے دوسری حجرت حبشہ میں کتنی عورتیں شامل تھی انیس حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا چچا زاد بھائی حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے کس صورت کی آیات پڑھی صورت مریم دوسری حجرت نبوت کے کس سال ہوئی چھٹے قبول اسلام سے پہلے نجاشی کس مذہب پر یقین اکتا تھا عیسائیت شکریہ